انتظار ہوگو لگ نور انتظار ہوگی لگو زغط ویمہ چی دا چی کم تاسو کس ٹیلی فونو چا کس پر موبائل ناواتا کھو با نو ابا درشی دا ٹرانسفارمرو گورا ہو رہے لا گرمی نشتہ دی ناغینا پیلا پیلا ما سروے کڑینا چی کم ٹرانسفارمری دریزنی پکال کے ڈزوالی کنا اٹولی ٹرانسفارمری با نویلہ گو چکلہ ٹرانسفارمر درزوی مخی بے دخل کو نا پیسی غندو لی اس پا داکار لی وابدی والا بے پخبلا بدلی یو ریپیر مخی گو سابتہ شاملہ ٹرانسفارمرو گورا ہو رہا ٹرانسفارمرو گورا Prof Tisr دوال داه شاملہ ٹرانسفارمرو گورا ہو رہا ٹرانسفارمرو گورا سرواز کرتہ شاملہ ٹرانسفارمرو گورا و جب بے پھتا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پشاور میں پہلے دو ڈپارٹمنٹ میں بلکل بکار نہیں ہوا ایک وابڈا اور ایک گیس ڈپارٹمنٹ تو جو ہی ہماری حکومت آئی لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے تو میں نے سب سے پہلے پشاور شہر کا پورا سروے کر آیا اور سروے میں یہ معلومات حاصل ہوئی کہ تقریباً انیس سو اسی میں جو پائپ لائنیں بچھائی گئی ہیں وہی پائپ لائنیں جو باہر سے جو گیس کے کنیکشن آئے ہوئے ہیں وہی انیس سو اسی کے پہلے والے ہیں تو اس وقت کی آبادی اور ابھی آبادی میں تقریباً زمین آسمان کا فرق پڑ گئے مضافات سے بھی لوگ جو ہیں وہ پشاور میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ دار الخلافہ ہے یہاں پر یہ ہیڈ کوارٹر ہے لوگ روزگار کے لیے بھی آتے ہیں دوسرا افغان مہاجرین کا بھی اس پہ بہت بڑا پریشر ہے وہ بھی یہی پر رہ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے تھے تو ابھی میں نے سروے کر آیا یہاں پر پشاور میں دو جگہوں سے جو ہے وہ گیس آتی ہے ایک گرگرے کی گیس ہے دوسرا کرک سے گیس آتی ہے تو وہاں سے جو گیس آ رہی ہے اس کا جو لائن بچھائی گئی ہے وہ لائن جو ہے اس کی ڈائیہ جو ہے وہ بڑا کمزور ہے چھوٹا ہے جو کہ ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہم نے الحمدللہ کام کر کے جو ہے پانچ جگہوں سے جو ہے وہ گیس کی لائنیں منظور کرائی ہیں جو کہ مختلف پشاور کے شہر میں اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ لنک ہوگی جو کہ بارہ انچی اور چھے انچی پہ مشتمل ہوگی یہ لائنیں جو ہے انشاءاللہ وہ بچھا دی گئی ہیں سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں این اے چے والوں سے بھی انو سی لے لیا گیا ہے سی این ڈیو ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ انو سی جو ہے وہ انپراسس ہے جو ہی سی این ڈیو سے انو سی ہمیں ملے گی ہم انشاءاللہ اس کو کنیکٹ کر دیں گے تو میرا اپنے پشاور شہریوں سے یہ وعدہ ہے انشاءاللہ کہ جب یہ کنیکٹ ہو جائیں گی تو گیس کا مسئلہ جو ہے آئندہ بیس پچیس سال کے لی الحمدللہ حل ہو جائے اس کو ریہیبیلیٹیشن کہتے ہیں کہ جو رسٹڈ پائپس ہیں جو کہ جو ہے رسٹڈ ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے لیکیج ہو رہی ہے اور سپلائی جو ہے صحیح نہیں آ رہی میں نے تقریباً پانچے یونین کونسلوں میں جو ہے وہ رسٹڈ پائپس جو ہے وہ تبدیل کرا دی ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم بہت کم ہوا ہے ہم نے سروے دوبارہ شروع کرا دیا اور اس کے لیے میں نے گیس ڈیپارٹمنٹ سے ایک افسر صرف اسی کے لیے منتخب کرا ہے جو کہ مختلف یونین کونسلوں میں جا کے سروے کرائے جائیں گے فنڈ کی کوئی انشاءاللہ وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بلنگ ایریا ہے یہ ہماری اور مطالقہ اداروں کی گیس ڈیپارٹمنٹ کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ جہاں کہی بھی گیس کا ایشو ہو وابڈا کا ایشو ہو وہ انشاءاللہ وہ حل کریں یہ ان کی رسپانسیبیلٹی ہے اور جو حل کرنے میں کوتائی کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ یا پر مثال خبر آدھا سی گیس پریشر نرازی اپا ٹک شکو آبا کی گی دجون نبان نباد بڑی دا ساتھو دا علاقی والا نمی پای کنن زبیہ خوصر مواغی سرم داوشی چی منظور بشی اوہ ساتھو دا گیس مسئلہ چکم دا دا با پتیس تاریخ دا چکم تیس اکتیس یوشی لنکو لگیا ہو تیس اکتیس گدی میں آشتے اگی سرمم تقریبا پچاس پرسان چکم دے آگا مسئلہ کی